بولو جائے کارا بول میرے اسری برو مہاراج کی جائے بولیے اسری پرمہنس دیال جی مہاراج کی جائے مہاراج جنک کی گیان پرابتی کی شرط بھی بہت عدبت تھی انہوں نے کہا تھا کہ گھوڑے کی رکپ میں پیر ڈالنے میں جتنا سمجھ لگتا ہے اتنے سمجھ میں مجھے آتم گیان کرا دے گا اسے ہی میں اپنا گروہ مانوں گا اشتاوکر جی نے راجہ جنک سے کہا راجن آپ کو پتا ہے کہ گروہ جیان پرابتی سے پہلے گروہ دکشنا بھی دی جاتی ہے آپ مجھے کون سی گروہ دکشنا دے رہے ہو مہاراج جنک بولے گروہ دیم یہ تن یہ من یہ تھن سب کچھ آپ کا ہی تو ہے رشی بولے کہیں یہ آپ اوپری من سے تو نہیں کہہ رہے جنت نے پرارتنا کی مہاراج یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے اسے آپ سکتے مانیں اشتاوکر جی نے کہا اچھا یدی یہ سب کچھ ہمارا ہی ہے تو ہمارا آدیش ہے کہ آپ کسی پرکار کا سنکلپ من میں نہ اٹھاؤ کیونکہ من ہمارا ہے اس پرکار جب سب کچھ سمرپن ہو گیا تو پھر گیان رابطی چاہنے والا سنکلپ کیسے اٹھا سکتا ہے سنکلپ وکلپ کے شمن ہوتے ہی من اکاگر ہو گیا رتی اندرمکھ ہونے سے تتکال ہی نج سوروب کا گیان ہو گیا مہرشی دتا تریجی کے چوبیس گرو اس پرکار ہیں پرتوی، وائیو، آکاش، جل، اگنے، چندرمان، سوری، کپوت، اجگر، ساغر، پتنگ، بھمرا، مکھی، ہاتھی، مریگی، مچلی، پنگلہ، بیشیا، چیل، بالک، کنیا، تیرگر، سامپ، مکڑی اور بھرنگی ان چوبیس گرووں سے ابدود دتا تریجی نے کوئی نہ کوئی گن سیکھا ان کے اپدیش کو بھی اپنے جیون میں دھارن کیا اور پرمپد کے بھاگی بنے راجہ امبریش، بھک پرہلاد، رام بھکت فیبھیشن اتیادی، بھکت گن، گرو دیو کی دیا کے پاتر بنے تب ہی ان کا منورت سدھ ہوا اور بھی سنسار میں جتنے یوکیشور، تپسوی سندھ اور بنوں میں جو رہنے والے یوگی جن ہوئے ہیں، وہ سب گرو دیو کے اپاسک بنے نارت جی نے مشلی پکڑنے والے دھیمر کو اپنا گرو بنایا اور ان کے دوارہ بتائے اپائے سے ہی چوراسی کے چکر سے چھٹکارہ پایا مہاتما دھرم داشتی گرو تتو کی پراکاشتھا درساتے ہوئے وہ پروکت دوہے میں کتھن کرتے ہیں کی بھلا مریادہ پرشوتم چودہ کلا سمپورن بھگوان شری رام چندر جی مہاراج تثہ لیدہ پرشوتم سولہ کلا سمپورن بھگوان شری کرشن سے اور کون بڑا ہوگا یہ تینوں لوکوں کے سوامی چودہ بھبنوں میں وچرن کرنے والے پرم سمرتھ ایشبروں نے بھی گرو سیبا کی بھگوان شری رام نے شری گرو چرنوں میں شیش نیو آیا شری رام چرکت مانس میں انیک پرسنگ ہیں جن میں شری رام جی کی گرو بھکتی پرگٹ ہوتی ہے اترکانڈ میں یہ پرسنگ آیا ہے ایک بار وششتھ منی آئے جہاں رام سکھ دھام سہائے اتی آدر رگ نائک کینا پد پخار چرنودک لینا رام آئین میں کتنے سپشت شبتوں میں گرو سوامی تلسی داس جی نے گرو مہیما کا بخان کیا ہے بھگوان شری کرشن جی نے سندیپن گرو جی کے آشرم میں رہ کر ان کے لنگر کے لیے لکڑیاں چنی یہاں تک کی گرو دیو درواسا مونی کی سیوہ نمیت رتھ کے آگے گھوڑے کے سمان جتے تطو کی اتنی مہانتہ ہے بھلا تجھ داس اس کا پاراوار کیسے پائے موسیقی